ایزاں محترم آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ دو دن سے جو مسلسل بارش چر رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ہمارے عامال کی وجہ سے ہماری غفلتوں کی وجہ سے یہ آثار پیدا فرما دیا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم اللہ کو یاد کریں اللہ کو رازی کریں اللہ کو منائیں مجھے افسوس ہے کہ ایسے بہت سے گھر ہیں جو گر گئے ہیں اور ایسے بہت سے تکلیف میں بھی لوگ ہیں جس کے خاندان پانی میں بھیگے آج مجھے یہ نیوز دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ ایسی بارش جو آج تک ہم نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی آج یہ بارش کو دیکھ کر ایک اللہ کے طرف رجوع ہونے کا ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں اللہ کو منائیں اللہ کو رازی کریں یہ وقت ایسا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھیں اپنے عزیز و خارب کو بھی دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں اور جن کے اولاد جن کے گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور جن کی اولاد پانی کے اندر بھیگئی ہے ہم ان کے لئے بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں رکھیں پہلے ہی یہ وبائی امراض کم تھے کہ آج ایک نئی مسئبت نئی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض لوگوں کی غفلتوں کی وجہ سے اور کسی کی یاد بنانی کی وجہ سے یہ میرے خیال میں ایسی اللہ سے طرف سے آزمائش آئی ہے ایسوں کی یاد بنائے جو اللہ کے گھر کو توڑے تھے تو لازمی ہے یہ تو ہونا ہی تھا مگر یہ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے میں یہاں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خصوصا ہمارے بے گئی ہے ہم ان کے لئے بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں پہلے ہی یہ وبائی امراض کم تھے کہ آج ایک نئی مصیبت نئی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض لوگوں کی غفلتوں کی وجہ سے اور کسی کی یاد بنانی کی وجہ سے یہ میرے خیال میں ایسی اللہ سے طرف سے آزمائش آئی ہے ایسوں کی یاد بنائے جو اللہ کے گھر کو توڑے تھے تو لازمی ہے یہ تو ہونا ہی تھا مگر یہ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے میں یہاں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خصوصا ہمارے خائد اصر صاحب کا اور ان کے تمام ایمیلیس کا کہ وہ اس بارش میں تمام کانسلرز کا کہ اس بارش میں وہ بھیگتے ہوئے لوگوں کی مدد کرے ہیں پھر عوام کے طرف سے بھی ماشاءاللہ اپنے سے وہ بھی مدد کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش سے ہمارے کو بچائے اور توبہ اور استغفار کرنے کی کسرت سے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے اور میں پھر ایک بار آپ سب سے کہہ رہا ہوں اللہ کو یاد کیجئے اللہ کو بنائیے اللہ کو راضی کیجئے انشاءاللہ وہی ہمارا محافظ ہے وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور ہم اسی کے سامنے اپنی ہاتھ اٹھائتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے لگ دیا ہے مقدر میں ہمارے ہے مگر ہم اللہ سے دعا تو کرتے رہے ہیں اللہ کو مناتے تو رہے ہیں شاید ہمارے منانے پر اللہ ہمارے سے یہ مسائب ہاں دور فرما دے یہ پریشیں ہیں یہاں دور فرما دے اور اب موجودہ حالات میں جو کچھ کام ہو رہا ہے میں سب کی خضر کرتا ہوں سب کو عزت کی نظر سے دکھتا ہوں جو جو لوگ اپنے اداروں سے بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے سے جتنی لوگوں کی مدد ہو سکتی کریے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہم کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی ترخیہ عطا فرمائے گا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی حفاظت پر رکھے السلام علیکم و رحمت اللہ